جو یہاں پر آج یہ بیٹھے ہیں یہ مشترکہ قیادت کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ اظہاری اگجہتی قیدیوں کی فلف و رہائی کے لیے یہ پروگرام ہے مشترکہ مذہبتی قیادت جس میں سیند علی شاہ گیلانی صاحب میر وائز کشمیر مولانا عمر پاروٹ صاحب جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ شامل ہیں یہ ان کی طرف سے مشترکہ پروگرام ہے یہاں پر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تنظیموں سے وابستہ چیئرمین حضرات کارکون حضرات یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں جو ہمارے بریت پسند قیدی حضرات تہار جیل میں جمہو میں کشمیر کے مختلف جیلوں میں بند پڑے ہیں یہاں پر سڑک پر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی فلف و رہائی ہو ضرور تہار جیل میں آپ نے دیکھا دوہزار سولہ میں یہاں پر ایک پبلک عوامی تحریک چلی جب برہن صاحب شہید ہوئے پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور اس کے بیعت حکومت نے بندو کی گولیاں کھول دی اور سینگڑو لوگوں کو شہید کیا اس کے ردعمل میں لوگ سڑکوں پہ آئے اور اس عوامی تحریک کو خوبزدہ کرنے کے لیے این آئے کو استعمال کیا گیا این آئے یہاں سے معزز آٹھ لیڈران شبیر احمد شاہ صاحب راجہ مہراج جن کلوال صاحب پیر حفیظ پیر صحیف اللہ صاحب عیاض اکبر صاحب شاہد یوسف شاہد الاسلام زور احمد وٹالی صاحب محمد یوسف فاروق آمد ڈار صاحب حلطاب شاہ صاحب نعیم خان صاحب املا ان کو یہاں سے اگوا کیا گیا اور یہ اگوا کاری ہے یہ کوئی کیس نہیں ہے بلکہ یہ سمپلی اگوا کاری ہے اس اگوا کاری کا مقصد یہ ہے ان کو تیار جیل میں بند رکھنا اور جو یہاں پر فیلڈ میں سیاست سے وابستہ تحریک پسند ہے ان کو خوف زدہ کرنا ہے لیکن حکومت ہندوستان تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ تحریک نواز فریڈم فائٹر اگوا کاری سے گولیوں سے سرکاری دہشت گردی سے پلیس کی گنڈا گردی سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے اگر خوف زدہ ہوتے پھر ہندوستان کو بھی آزادی نہیں ملی ہوتے کیونکہ فریڈم فائٹر کا مقصد ہے اپنے جان کو قربان کرنا فریڈم فائٹر کا مقصد ہے اپنے قوم کے لئے قربانیاں دینا ہے اپنے قوم کے لئے جلو میں بند رہنا ہے کل جامیہ مججد میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پلیس کی بربریت ان پھوٹوگراؤں سے جو فوٹوگراؤں سوشل میڈیا پہ آئے ہیں کس طریقے سے پلیس والے بندوک لیے ہوئے جامیہ مججد کے گیٹ پہ سوار ہوئے ہیں آج میں وہاں پر گیا تھا دیروائز عمر بھاروک صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا وہاں اندر بھی پیلٹ کے انشان موجود ہیں یہ یہاں پر جو ترنا ہے یہ جامیہ مججد میں کلپ پلیس کی دہشتگردی کی پرزور الباز میں مزمت کا پرزور مطالبہ ہے کہ ان تمام پھریت پسند رہنماؤں کو کارکنوں کو قیدیوں کو جیل سے پہلے عید سے پہلے ڈھل بھور رہا کر دیا جائے موسیقی موسیقی